اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے بھئی کل ہمارے گھر میں جنات آ گئے تھے تو میں نے کاری صاحب کو بلایا انہوں نے جنات نکال دیئے تھے گھر سے اور کاری صاحب نے بولا تھا بھئی آیتوالکرسی پڑھتے رہنیا آپ لوگوں نے تاکہ جنات واپس نہ آئے بٹ فیضان لوگوں کو تو شرم کہاں آتی ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سالے صاحب یہاں پر موویز لگا کے ہارر موویز دیکھ رہ ہیں میں نے کہا یار کچھ شرم کرو آیتوالکرسی پڑھو ٹی وی شی بند کرو ہر موویز دیکھنا بند کرو یار حیزان شرم نہیں آتی تمہیں کچھ جنوں کی طرح شکل ہے تمہاری ہاں ہے تو کیا کرو تو میرے گھر سے جاؤ یار کچھ شرم کرو کب تک بیٹھے رہو گے بھینوئی کے ٹکڑوں پر پلتے رہو گے شرم آدمی اپنی باجی کو بتاتا ہوں کہ تم ان کو بول رہے ہو اور مجھے بول رہے ہو میں نے کچھ نہیں بولا میرے بھائی مزاق کر رہا تھا اور یہ دیکھو میرے جو اصل میں میرے بھائی صاحب ہیں ان کو تو شرم آتی نہیں ہے وہ بھی بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو ہیں چپیڑیں کر رہا ہوں گا تجھے بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو آجا دانیال بیٹا یہ کھلونے چھوڑ کے جانا یہ جمیل لوگوں کھلونے کے ساتھ کھلتے رہے تو ہر ٹیم انکہ جی ان کے پاس کھلونے ہیں نہیں میں نے گھر سے لائیں ہم بڑے آئے ہیں ہم بیٹا کھلونے تو واقعی میں نے ان کو نہیں لے کے دی یہ کہاں سے آیا ہے جمیل بابا جی یہ آدھے اپنے گھر سے لائے آدھے میں نے اس کو لائے دیئے بڑے پیسے آ رہے ہیں نا آدھے میں نے اس کو لائے دیئے جمیل یہ گدھو کی طرح الٹک ہوں لیٹا پڑا سیدھا ہوگی سو بابا جی یہ ابھی اس کو ٹھیکہ لگنے آ لے یہ تنزیلہ بیٹا اس کو ٹھیکہ کوئی ایسا لگاؤ نا یہ صدر جائے اچھے کام نہیں کر رہا آج کل پڑھائی میں بھی سائی نہیں ہے اس کے علاوہ شوروم پہ بھی کام نہیں کرنا جی جی بابا ابھی دیکھیں نا کیسا علاج کروں گی آپ کی بیٹی ڈاکٹر تنچیلا بھی علاج کرے گی بیٹا ڈاکٹر کیسے بن گئی آپ تو نائتھ میں فیل ہو گئی ہو جی بابا تمہیں تو ڈاکٹر کا کلینک کھول ہے کہ کام کروں اور پیچک مانگے اپنے بابا کو دوں اور یہ مٹی کس لیے لائی ہے بھئی جی بابا مٹی سائی تو کپسول بناؤں گی کپسول بناؤں گی یہ آتائی ڈاکٹر نہیں بنو مہربانی کرو بڑی حکیم بانی بیٹھی ہے میں جلدی سے جاتا ہوں اور یہ کیا بھابی 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 کو مارا کیا تم نے میرا بلیسلٹ توڑ دی ہے اس نے بلیسلٹ توڑ دیا اچھا بریسلٹ ہوتا ہے وہ آمنا اچھا بھابی روئے نہیں آپ میں لے دوں گا آمنا کیوں ٹنچن لے رہی ہو تم نہیں اب یہی مجھے لے کے دے گی آمنا زیادہ افری ہو رہی ہو غصہ کیوں دکھا رہی ہو لے کے میں نے دیا تمہیں ہر مال ہر چیز دس دس روپے والی سے شاپنگ کرتی ہیں یہ بات ٹھیک کی آپ نے بھابی بھابی بھرینڈٹ تھا اپورٹڈ تھا وہ اچھا اچھا لے دوں گا میں تمہیں واپس لے دوں گا پہلے کس نے لے کی دیا میں نے لے کی دیا نا اچھا ابھی میں جا رہا ہوں بھابی کو اور کچھ نہیں کہنا چلو گائز ابھی میں جلدی سے جاتا ہوں بہت سارے کام ہیں مجھے آج میرا بائیک بھی آنے والا ہے حیابوسا تو یار اسے بھی ریسیو کرنا ہے تو جلدی سے میں جانے والا ہوں اور بھی ایک وزنس ڈیل کے سلسلے میں میں نے جانا ہے یار ہو سکتا ہے میں دوبائی چلا جاؤں آج تو کام بہت سارے ہیں یار تو جلدی سے چلتے ہیں پہلے ائرپورٹ جاتا ہوں ایک دوست کے ساتھ میٹنگ ہے اس کے بعد چلیں گے بائیک ریسیو کرنے تو گائز میں نے ابھی ڈرائیور کو کال کر دی ہے اور وہ تھوڑی دیر میں آنے ہی والا ہے میں نے کہا گاڑی لے کے صبح صبح کہاں گئے ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ یار میں گاڑی دھلوانے گیا ہوں سر جی آ رہا ہوں اور وہ واقعی آ بھی گیا ہے یار یہ دیکھو یار سبر کر جاؤ بھائی سبر کر جاؤ رکھو اے ہو چمکا کے لیے آیا یا گاڑی پل ہیں جوار دستیار یہ اچھا کام کی ہے اور گائز میں نے ایک باؤنسر کو ڈرائیور رکھا ہے میں نے کہا یار یہ فائدہ ہو جائے گا ہیں لڑائی شڑائی ہوئی تو بندہ کام کرے گا کام کرے گا نا بھائی جی جی کروں گا سر جی آواز اتنی گھنڈی پتلی ہے تمہاری باؤنسر سر جی بس گھنڈی لگائی تھی تو مسئلہ ہو گیا تھا یہ کیا ہوتا ہے نہیں سر جی یہ کچھ ہوتا ہے نا یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے اچھا چلو ابھی فیلال پہنچاو مجھے ائرپورٹ جلدی سے ٹھیک ہے مچھ اور لگا یار شارک ہر ٹائم کارٹون دیکھتا رہتا تو اتنے فیوریٹ کارٹون ہے میرے پینک پینثر تیرے فیوریٹ ہیں میرے تو فیوریٹ نہیں ہے کچھ اور لگا نہیں لگا تھا چھک کر کے بیٹھ یا آوہ نو اب صحیح ہے بجلی چلی کی ہے یہ ٹھیک ہوئے ابھی تیرے ساتھ یار مجھے تو ڈر لگ رہا یار مین مجھے آج پرائے آہ بھو تو آگیا ہے جی نہ آرے ہو یار جی نہ آرے جی نہ آگیا ہوں یہ جمیل بھائی نگال رہے جھوٹا جمیل بیٹا نہیں کرو ایسے نہیں کرو جمیل دانیال ڈر جائے گا مجھے ڈر نہیں لگتا پاپا بہت ڈر لگتا مجھے ڈر نہیں لگ رہا میں تھا تمہارے لئے کہہ رہا ہوں بہت ڈرار ڈرارانی آوازیں آرہی ہیں بیٹے کی آواز کون نکال رہے ہیں ایک سکنڈ چپ کرو سارے چپ جا چپ چپ یہ یہ دیکھو یہ آواز کس کی ہے شارک شارک آواز آرہی ہے ہاں سے آمنا تو میں بابا پک بلا گے لاتا ہوں بابا جی آرام سے جانا یار ادھر ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیسے جا رہا ہے اوزفہ بھی چلا گیا تارٹ اٹھا لیں مامو تارٹ اٹھائیں ادھر نیچے پڑی ہوگی ٹیبل کے نیچے کدر پڑی ہے بیٹا یہ ادھر ٹیبل پہ پڑی ہوگی یہ بیٹا تارٹ تو مل گیا مجھے اچھا آج ہیں مامو ادھر آجیں بیٹا کدر یہ ہو آپ ہم لوگ ادھر ام اٹھ گئے ہیں بارش بھی شروع ہوگی ہے بیٹا یہ کھلونے ٹوڑ جائیں گے آپ لوگ اٹھاو ان کو سائیڈ پہ کرو جی اٹھاتے ہیں میرے کھڑوں نے بیٹا آواز کھاں سے آرہی ہے یہ آواز کھاں سے آرہی ہے یہ پتہ نہیں کی طرح آرہی ہے یہ آواز کھاں سے آرہی ہے جمیل یہ تو تو ہی ہے مجھے پتہ ہے بیٹا نہیں میں نہیں کر رہا پوچھ لیں بہت گندی آواز نکالتا ہے آتنی یہ نہیں کر رہا چاہ چھوٹا رہے یہ نہیں کر رہا تو پھر تو کر رہا دانی ہے نا ہم لوگ نہیں کر رہے تنزیلہ بتانا تنزیلہ تو کر رہی ہے یہ آواز آپ کر رہی ہو تنزیلہ یہ آواز میں نے تو نہیں کر رہی مجھے تو ایسی واجے آتی ہیں پاپا جی یہ چاری واجیں جمیل کھوتا کر رہے ہیں گندی موٹی واجوالا جمیل بیٹا آوازیں نہیں نکالو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دانی ڈر جائے گا چھوٹا بچہ ہے میرا آپ دارے ہیں نا مامو مجھے بتا ہے بیٹا میں نہیں ڈرتا اسی چیزوں سے جنات وغیرہ سے میں تو خود جن جیسا لگتا ہوں دارے شاچ بتانا مامو شاچ بتانا چلو بیٹا ایک کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں کچن میں آج شکل جا لاتے ہیں آج ہو خزان بھائی ہاں جی آمنا باجی کیا ہوئے دارس مارے میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں ہاں سمیٹے سمیٹے کپڑے سمیٹے نیلنگ تم بھی ان میں سے ایک دو سمیٹ لو چلدی کرو نہیں نہیں یہ مارتی ہے مجھے مارتی ہے آمنا باجی آپ مارتی ہیں میری بیوی کو ہاں تو کپڑے چھوڑی کریے چورنی کہیں گی آمنا باجی چھوڑیں کوئی بات نہیں چلیں کوئی بات نہیں اس کو بھی نئے کپڑے دلا دوں گا اب ٹنشن نہیں لیں چلے چلے آج ہے سارے کچن میں اچھے کپڑے تو ہیں اس کی اتنے سوٹ کرتے ہیں اس کو رہنے دے آمنا باجی آپ خود نئے کپڑے لیتی ہیں اور میں اپنی بیوی کو دلانے لگوں تو آپ کو مسا ہو جاتا بھین کے کپڑے گھنو اب تم نہیں نہیں باجی آپ کے کپڑے نہیں گنتا رہتا آپ یہ نہیں سمجھیں آپ کے کپڑے گھن رہا تھا ہاں دفع ہو جا دفع ہو جا باجی باجی چاپ چاپ کیا ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا آپ کو چاپ بیٹا کیا ہوا کیا ہوا یہ کیوں بھونک رہے باجی میں آپ کو بتا رہوں اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے یہ تب ہی بھونک رہے یہ ویسے نہیں بھونکتا کوئی عجیب چیز دے کے تب بھونکتا ہے نکالو گھر سے باہر نکالو اسے باندھو بارش میں سے پتہ چلے باجی یہ کہیں لے کے جا رہا ہے ہمیں میرے خال سے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے آج ہو سارے آج ہو اس کے پیچھے جاتا ہیں کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں تو لے کے جا رہے چل پیٹھا کیا ہوا gdzie ہمیں صوفے کے پیچھے کوئی ہے کون ہے صوفے کے پیچھے مانی دوست ہے باہر کون ہے باہر دوست ہے میری تمہاری دوست ہے باہر باہر مہی دوست ہے بٹا جاؤ نا باہر جاؤ ادھر کیوں شور مچائے مجھے لے کر جاؤ ادھر باتے بنے مجھ سے جتیاں کھائے گا ہممج سے اچھا گوش پرنچ سے نکال دوں مار کھائے گا تُو میرے سے گوش کھانا بوٹی گوش ٹکن دفع ہو جا زلیل میں تجھے شابر کے پیچھے سسو کرنا تھا میں تجھے باہر نکال گیا تو ہم بارش میں چھوڑوں گا سیدھا ہو جائے گا آجا چل آجا شابش اپنی دوست کو مل باہر جو دوست آئی ہے تیری جلدی آجا دروازہ کھول کے دیتا ہوں آجا شابش چل آجا باہر آجا باہر بانتا ہو تجھے آجا آپ کدھر رہ گیا باہر آجا دونڈ اپنی دوست کو دھونڈ آجا چل دونڈ بارش ہو رہی ہے تھن آہ تھن لگ رہی ہے کوئی مسنا نہیں دونڈو دونڈو یہ تو جھاڑیوں میں کدھر ہوگی یہ تو میرا ہی سایا تھا میں تو پاگل بن گیا پاگل نہیں ایک نمبر کا کتا ہے تو کتے کہیں کہ میری دوست کدھر ہے اب باہر ادھر رکو نظرہ پوری رات بھاگ کے اندر کدھر جا رہا تھے اندر تھن لگ رہی ہے چلو یار چاپ کو تو اندر بھیج دیا میں نے آگے چلا گیا ایک آئی بھی ہو گیا بلکل مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے ابھی گھر پہ میں اکیلا ہوں اور یہ گاڑی کی آواز کان سے آ رہی ہے یہ کی کون آیا گاڑی میں شارک ہاں شارک ہے تم ہو ہاں میں ہوں جلدی کر گاڑی میں بیٹھ کیوں کیا ہوا بنگالی باہ کے پاس جانا ہے جلدی آ بنگالی باہ کے پاس کیوں وہ تو انہیں بینر شہنا نہیں پڑے ان کے محبوب قدموں میں وہ جنوں کو بھی پکڑتے ہیں جنوں کو پکڑنا ہے یار لیکن جن تو چلے گئے تھے نہیں گئے ابھی بھی جنوں کے اثرات ہیں اس گھر میں اس لئے میں بنگالی باہ کے بس لے کے جا رہا ہوں پہاڑوں پہ عمل کرنے نکلے ہوئے ہیں وہ یار لیکن سارے شہر کی بجلی گئی ہوئی ہے میں تجھے بتا رہا ہوں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کوئی جن ون نہیں ہے ہمارے گھر میں جن ہے تو چلنا میرے ساتھ چھپ کر کے یار میں تجھے بتا رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے بجلی جانا بجلی تو روز جاتی آتی رہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے گھر پہ جن ہے میں بتا رہا ہوں میں نے خوفناک سی آوازیں سنی ہیں یار وہ آوازیں تو جمیل نکال رہا تھا اور تنزیلہ نکال رہی تھی وہ آوازیں بچے تنگ کر رہے تھے ایسے کیسے ہو گیا بچے کیوں آوازیں نکال رہی ہیں پاگل ہیں وہ یار بچے تنگ کر رہے تھے میں تو جو بتا رہا ہوں کوئی جنات وغیرہ نہیں ہے ان یہ جالی بابوں کے چکر میں نہیں پڑھ تو سارے شہر کی بجلی گئی بھی ہے فضول میں بس یہ دیکھ لائٹ بھی آگئی ہے وہ کچھ نہیں ہوتا یار میں لے کے جا رہا ہوں عمل کروانا پڑے گا ایک بار بڑا عمل ہوگا پھر کوئی جن نہیں آئے گا مجھے لگ رہا ہے کہ جو بابا ہے نا وہ تیرا دوست ہے اسی وجہ سے تو لے کے جائے گا اور پیسے بٹھو رہے گا نہیں نہیں بابا جی فیس سبیل اللہ کام کرتے ہیں فیس سبیل اللہ کام کرتے ہیں وہ لوگوں سے جنوں کا پیچھا چھڑواتے ہیں اور بابے نے پھر یہ بینر کیا بنوائے میں محبوب آپ کے قدموں میں پتہ نہیں کیا کیا فضول ان چیزوں کے لئے فیس ہے ان چیزوں کے لئے فیس نہیں ہے یہ کونسی چیز ہے جن پکڑنے کے لئے کوئی فیس نہیں لیں گے وہ ہاں نہیں لیتا اتنے اچھے بننے ہیں تو پہاڑی بھی کدھر یار چڑے ہوئے ملہب کدھر گھر میں رہے عمل کرنے کے ہوئے ہیں لے 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 یہ کیا ہو رہا ہے فون کس کا ہو رہا ہے میں اٹھاتا ہوں کال بانگالی بابا کی ہوگی اور کس کی ہوگی ہاں اٹھا اٹھا فون اٹھا ہلو ہلو بیٹا ابھی تک آپ پہنچے نہیں ہیں پہنچ رہا ہوں بانگالی بابا آپ بھی آج ہی چوٹی پہ چڑنا تھا آپ کو چوٹی پہ بیٹا وہ آج میرا چلے کا دن تھا تو اس لیے میں اوپر گیا تھا بابا جی فیس کتنی آپ کی دیکھیں میں جو آپ کا دل کرے پانچ ہزار رو اس سے اوپر حدیعہ جو آپ کا دل کرے دے دیجئے گا دیکھ لے جی جی آرہے آرہے بس وہ اے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے میرے لیے ایک مرگی لانی ہے جی بابا جی براؤن کلر کی جس کی میں بلی دوں گا بابا جی بلی کیا کرنا ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے نا اچھا پھر جنات چلے جاتے ہیں جنات چلے جاتے ہیں قربانی دینے سے ہاں جی وہ اوہ کیا کر رہا ہے گاڑی کی طرح ٹھوک رہا ہے رندوں کی طرح چلا ہی جا رہا ہے یہ جنات کا اثر ہے گاڑی تبھی لگ رہی ہوگی آپ کی چلیں آپ آئے بابا جی یہ بات ہے چلیں جلدی سے آجیں گے اور میں چلے کاٹیوں گا اللہ حافظ پاگل بابا ہے تجھے ڈرائیونگ نہیں آتی کہہ رہا ہے جنات کا اثر ہے یہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں جالی لوگ میں تو جو بتا رہا ہوں ڈھونگی بابا ہے اوہ ڈھونگی ڈھونگی نہیں ہے یار اتنی پہنچے ہوئے ہیں وہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے ان کا پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں پہاڑ تک ہی پہنچے ہیں میرے خیال سے یہی پہ بیٹھے میں بس ڈھونگ رچایا ہوئے اور تیرے جیسے لوگ اللو بن رہے ہیں اللو شلو نہیں بن رہا میں تو یہ دکھاتا ہوں ابھی جا کے ان کی شکتیاں دکھاتا ہوں ان کی طاقتیں سکھاتا ہوں میں تھی طاقتیں میں نے نہیں سیکھ رہی ان کی طاقتیں تو بھی پھر ایک دن بابا بنے گا پہنچا ہوا بابا جل ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کتنے پہنچتے ہیں ہم بھی جلدی کر لے جا بابا جی کے پاس ابھی پہنچنے والے ہیں بابا جی کے پاس زیادہ ٹرٹر نہیں کرنی بابا جی کو فضول بکواس پسند نہیں ہے یار میں کدھر ٹرٹر کرتا ہوں میں تو چپ چاپ بیٹھنے والا بند ہوں تجھے بھی پتا ہے مجھے فضول بولنا پسند دی نہیں ہے میں ہمیشہ چپ رہنا پسند کرتا ہوں کبھی تو بولتا نہیں ہوں میں ابھی جو تنہیں اتنی لمبی تکریر کر دی نا کرنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے ادھر آ میرے ساتھ کدھر لے کے جا رہے ہیں ادھر تو کوئی گھر نہیں ہے اوہے ادھر سے نہیں چڑھو ادھر سے گرے کا ادھر کائی لگی ہوئی ہے کائی لگی ہوئی ہے کدھر سے جاؤں پھر یار میں میرے ساتھ آنا تجھے فالو کروں ہاں یہی کام ہے نا بس میرے چلو آؤ اب مجھے لے جاؤ یہاں سے چڑھو یہ آواز کیسی آرہی ہے یہ بابا جی اوپر چلا کاٹ رہا ہے بابا جی اوپر کیسی آواز آرہی ہے یار یہ یہ بابا جی چلا کاٹ رہے ہیں نا یہ ہے بابا جی ہاں ہاں اس طرح جنات ہیں جنات کے بارے میں کچھ بکواس کر رہے تھے بابا جی ہم کچھ نہیں کہہ رہے بابا جی کیا آرہا تھا آپ کو ابھی دورہ پڑھا تھاں کر رہے تھے کدھر دارت ہے بیٹا اگر ایسے دورہ پڑھتا نا تو تم روز سوتے ہوئے دورے سے مر جاتے تمہارے خراٹوں کی آواز میرے جنات میرے شیعاتین مجھے سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں تو آپ کے لئے کپڑے کیوں نہیں لا رہے ہیں ہاں کپڑے نہیں کیوں کہ مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے بابا جی کپڑے اچھے نہیں لگتے تو یہ ٹوپی اور جرابے بھی اتار دیں کیوں بیٹا تجھے دے دوں ہاں مجھے دے دن لے جاؤں گا بیج جاؤں گا دس سو روپی ٹھیک منگے بہنوئی کے گھر میں پلتا ہے سب معلوم ہے بابا کو بابا جی سچی بات سچی بات تو بھائی کے گھر میں پلتا ہے یہ بھی سچی بات ہے بابا جی اسٹلتانے کا کھلونوں سے ڈرتا نہیں ہے بابا بابا جی کووے ماروں گا کووے مارے گا بڑا عیسان کرے گا بچہ یہ کووے اگر اٹھ گئے تو تیری موت اسی مومبتیوں کے بیچ میں ہوگی بابا جی مومبتیوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں مومبتیاں جلا کے اتنی بارش میں اور مومبتیاں میں نہیں بوجھ رہی آپ کی بیٹا ابھی تو ٹینشن مت لو ایک مومبتیوں کے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے بابا بابا جی بابا جی کچھا بچھا جل جائے گا پھر اچھا ہی نمائش لگاتے پھر اچھا تب ہی عواز آ رہی تھی ہے ارے بیٹا وقواز زیادہ کر رہے ہو اگر اتنا دم ہے تو ایک مومبتی کے اوپر بیٹھ کر دکھاؤ بابا جی اچھا میں جانتا ہوں کہاں جانا ہے تمہارے گھر جانا ہے اور جنات کو بھگانا ہے ہاں ہاں آپ کے پاس ایسے ہی لوگ آتے ہیں جن کو جنات سے کوئی خطرہ ہوتا ہوگا یا محبوب کو قدموں میں لانا ہوتا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں ہے نا جیسے آپ کا زیادہ بحث کر رہا ہے بچھا ابھی سلپ ہوتے ہوتے بچا ہے تو جی بابا جی وہ آپ نہیں کرایا ہوگا یا آپ کے شیطانوں نے کرایا ہوگا مجھے سلپ ہاں ہاں بچھا ہے نا جنات کی بھی گاڑیوں ہوتی ہیں بابا جی ابھی تم لوگ مزاق سمجھ رہے ہوگے سمجھ رہے ہوگے بابا چھوڑ رہا ہے لمبی لمبی جی بابا جی وہ تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا یہ دیکھو یہ میرا اثر ہے گاڑی چلے گی نہیں اب تو میری طاقتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا بچا جی بابا جی لیکن آپ نے یہ گاڑی کیسے روکی تھی یہ میری طاقتیں ہیں بچا جو نیک لوگوں کو ملتی ہیں نیک لوگ دو نہیں لگ رہے بابا جی کیا لگتا ہوں میں تمہیں کالے جادو والے لگ رہے ہیں ملنگ لگتا ہوں جی بابا جی چپناسی لگتا ہوں نالی گھٹر صاف کرانے والا لگتا ہوں بابا جی آپ اس کو جلا دیں کالے کو یہ آپ کی غستاخی کر رہا ہے ابھی اسے جلا دوں گا بیٹا بابا جی کالے جادو کرتا ہے نا آپ نہیں بچا کالے جادو کالے جادو والے لوگ ہیں نا سیدھے جہنم مٹ جائیں گے آپ بچا میں نے کوئی کالا جادو نہیں گیا نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کالے کام کرنے والے نا لوگ جہنم جاتے ہیں سیدھے اچھا انجام نہیں ہوتا ان کا اچھا بچا آپ مجھے زیادہ چنوٹیاں مٹ دے بابا جی گھر آنے والا ہے بس اپنا عمل شروع کر دیئے بابا جی بلا رہا ہے بابا اسے کہتے ہیں عزت عزت دے عزت دینا سیکھ ارے اوہ کالے حبشی عزت دینا سیکھ بابا جی زیادہ ہی شوخہ نہ ہو کوٹ پڑے ہی آپ کو جلا کر بسم کر دے گا بابا زیادہ فری ہو رہا ہے تو بچا بابا جی کی عوقات نہیں پتا بھی تجھے بابا جی آپ کو لے جا کے چلے میں ڈال دوں گا میں اچھا بہت فری ہو رہا ہے بابا جی یہ محل ہے ہمارا یہ میرا محل ہے بابا جی اچھا اب تو فیس اور زیادہ پڑھانی پڑی گی بچا بابا جی میں ادھر صفائی کرتا ہوں اچھا بچا میرے مالک ہیں وہ بائر کہے ہوئے ہیں اچھا تو مالک کو بھیجنا غوار غریب ان کو نہیں پتا بابا جی وہ کالے جادو پر بھروسہ نہیں کرتے بابا جی آپ بینٹھلی میں آتے ہیں ہاں میں بینٹھلی میں آتا ہوں بیٹا آئے میرے ساتھ میں آپ کو عمل کروانے کے لئے لے جاتا ہوں آپ تو ہے ہی چپڑا سی بیٹا میں خود عمل کر لوں گا میں عامل بابا ہوں وہ ڈھونگی بابا یہ گاڑی کہاں سے آگئی بچہ بابا جی آپ نے اٹھا کے پھینکی ہے مجھے نہیں پتا کیا میری طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے بیٹا ابھی میں نے اٹھا کر پھینکی اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ بابا خود گر گئے تو بابا جی نہ جوانیاں دکھائیں نہ جو کہ ہیں ہی نہیں ابھی بابا جی میں گر گیا تھا بہت بول رہا تھا نا بابا کو یہ کر دے گا بابا جی نمو میرے چلاؤں ہوں سارا خود ہی کرنا ہے تو مجھے کیوں بلائے خود ہی پنجا بگنا بھی بابا کیوں مرچے کیا بابا جی کو لگانی ہے ہاں بیٹا مرچے تو اس کو لگیں گی ابھی یہ جو کالہ حبشی پھل رہا ہے نا اسے میرے عمل پر یقین نہیں ہے بابا جی کیا آپ چھوڑے ہیں بابا جی کو مرچے لاؤں نا پھر بابا کرتے ہیں ہاں ہاں پھر جن لاتے ہیں ہاں چلو یار بابا جی کے لئے میں نے لیمبو اٹھا لیاں کافی دیر سے کہے تھے لیمبو لادو اور سبز مرچے لادو میں عمل کروں گا پتہ نہیں کون سا عمل کر رہے ہیں کیا چیزیں بھولا رہے ہیں جنات جو بھی مخلوقات یہاں پر ہیں حاضر ہو مبشر صدیق آپ کی حدمت میں حاضر ہے چلو بچہ میں تو جا رہا ہوں چلو بچہ چیتر بھاگ رہو یار بنگالی بابے چلو یار صبح کا ٹائم ہو گیا ہم لوگ جلدی سے نکلتے ہیں ادھر تھے یہ تو سچ کے جنات آگئے میں نے تو آج تک زندگ میں جن نہیں دیکھا تھا یہ میں جھوٹ بل رہا تھا پیسے کمانے آئے تھا تو جا تھا پچاس ہزار کی دھیاڑی لگ جائی یہ تو آج ہی پاگل ہو گئے اتنا بڑا گھر لیا ہے اور اس میں اتنا خوفناک جنات ہے اس کو تو ایک چپیڑ لگا کے جاؤں سچ میں حاضر حاضر کرنا تھا سچ میں کو حاشر ہو گیا حاشر کہنا ہوں حاضر ہو گیا مبشر صدیق آگیا تھا جلدی سے جاتا ہوں دروازے کھل جا یہ دروازے پہ بھی جنات ہے خود ہی کھل رہے ہیں خود ہی بند ہو رہے ہیں دیکھو بندہ میرے پیچھا رہے ہیں ساری ساری بابا جی کو مارا نا اس بنگالی بابے نے بلایا تھا میں اندر بھاگ رہا تھا میرے کال سے مجھے اندر جانا چاہیے کیونکہ یہ دو تین جن آ چکے ہیں اور یہ کافی خطرناک طریقے سے حملے کرنا پتہ نہیں ان کے پاس تاس اتنی پاور آ رہی ہے میں بھاگ جاتا ہوں اندر گھر والے ہیں سارے یار ان کو چھوڑ کے کیسے بھاگ جاؤں لیکن میرے کال سے مجھے بھاگنا ہی پڑے گا یہ دیکھو میرا اتنا سارا خون نکل آیا یہاں سے جاکہ ان کو بلانے کی کوشش یہ تو میرے پیچھے جا گیا گایز میں کیا کروں یار چھوڑ دے میرے بھائی چھوڑ دے کیا کر رہا ہے یار تو ہوئے بکری کی طرح تیرا مو ہے میرے پیچھے بڑا شرم نہیں آتی تجھے چلو یار بھاگ جاتا ہوں فوراں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں بس باقی سارے بچی جائیں گے میں اپنی جان بچاؤں یار میرے بھائی کیا ہوگا تجھے پیچھا چھوڑ دے مجھے گھر سے بھائی نکلنے دے بس پھر میں تیرے ہاتھ نہیں آؤں گا چھوڑ دے یار کیا کر رہا ہے تو دیکھ دیکھ میرے بھائی جانے دو کیا کر رہے ہو جن بھائی دیکھو میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بس میں یار یہاں سے نکل جاؤں کسی طرح باقی سب ٹھیک ہو جائے گا گئے جب ہی میں بس یہاں سے نکلنے والا ہوں ایک بار یہاں سے نکل جاؤں پھر میں دیکھو اس بنگالی بابے کا کیا کروں گا اسی نے کیا یہ سب کچھ شکر ہے یار میں یہاں سے نکل چکا ہوں اب دیکھو میں اس بنگالی بابے کو دھونڈ کے ایسی موت ماروں گا نہ کتے کی موت سمجھ آئے گی اس کو جن چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ خبیص آدمی جن بلا رہا ہے حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو ہے تو بھاگ گیا ہے اس کو دیکھ کے پاگل آدمی بنگالی بابا یہ جس کے دھونگی کے چکر میں آنے نہیں چاہیے تھا آئیے دیکھو اتنا سارا خون بہادی ہے میرا میں مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں بس فائی سے جاتا ہوں ان کو بلا کے لاتا ہوں میرے سارے گھر والے اندر ہیں یار ان کو بھی بچانا ہے ابھی پتہ نہیں وہ مر ہی نہ جائیں کدھر میرا اتنا برا حال کیا پتہ نہیں باقیوں کا کیا حال کرے گا یہ جن چلو یار مولانا صاحب کے پہنچ پہنچتے ہیں جلدی جلدی چلو یار ٹیکسی والے نے یہاں پہ چھوڑ دیا تھا مجھے مجھے پتہ چلا ہے پاس میں مولانا صاحب کا گھر ہے پہلے مسجد گیا تھا میں وہاں پہ تھے نہیں مولانا صاحب تو میں نے کچھ نمازیوں سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا ہے اور پھر میں یہاں پہ آگیا ہوں ابھی یہاں پاس میں ہی گھر ہے ان کا ان سے بات کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اپنے گھر بولیں گے آ کے ہمارے گھر پہ دم کر دیں جنات وغیرہ آ چکے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہے ان کا گھر میرے خیال سے توس یہی والا شکل بھائی کیا کر رہے ہو کدھر آو جی کیا ہوا بھائی کدھر اندر جا رہے ہو وہ مولانا صاحب سے کچھ کام تھا مجھے وہ نہیں ہے ابھی وہ لاہور گئے کام کسی سلے سے اچھا تو کب تک آ جائیں گے بھائی وہ ہفتے تک آئیں گے ایک ہفتے تک ہاں بھائی مجھے ارجنٹ کام تھا میں کیا کروں ابھی ابھی وہ نہیں آئیں گے ابھی اب پھر بعد میں آنا میں تالے لگا کے جا رہا ہوں چالیں ٹھیک ہے یار عزیفہ بھی شہر سے باہر گیا ہے کہیں اس کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ وہ بنگالی بابا نا مجھے کہہ رہا تھا کے گھر کے بندوں کے نا استعمال میں جو چیزیں وہ لا کے دیں ان پہ میں جادو کروں گا میں نے عزیفہ کے کپڑے اٹھا کے اس کو دے دیئے تھے اور عزیفہ کے کپڑوں پہ اس نے جادو کیا تھا کچھ عمل وغیرہ کیا تھا اب عزیفہ کی جان کو میرے خیال سے کوئی خطرہ ہے میرا دل بہت خبرہ رہا ہے یار لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا میرے خیال سے میں اس کو کال کر کے پتا کر لیتا ہوں تو گائز میں بھی جا رہا ہوں اسلامباد میں ایک میریج بیورو ہے وہاں پر جا رہا ہوں یار میں نے اپنی دوسری شادی کے لیے بتایا ہوا تھا بندے کو اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اور یہ کال کس کی آ رہی ہے جی پرنامہ ہے ہاں بھئی فیزان کیا ہے کیوں کال کر رہے ہو جی والیکم سلام سالے صاحب کیا ہوگے کیوں کال کر رہے ہو یار وہ تو باری طبیعت کا پوچھنا تھا کدھر گئے ہو میں اسلامباد میں ہوں کام کے سلسلے میں آیا تھا کیوں کیا ہوا ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں کیا مسئلہ ہو گیا ابھی کیوں خیر سے فون کر دیا آج تم نے خیریت سے ہو ہاں نہیں نہیں بس ویسے گھبرات ہو رہی تھی مجھے میں نے کہا تمہاری حالت طبیعت پوچھنے ہوں خیریت سے ہو ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا گھبرات بیچائنی تو نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو رہا صحیح بس خیال رکھنا چلو یا رب میں جلدی سے چلتا ہوں میریج بیورو بھی آنے والا اور یہ پیچھے سے کون ہارن دے رہا ہے بھئی ایک منٹ یار بھئی رک جاؤ یار روا بھئی